السلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف اسلام آج دوستو ہم بات کرنے والے ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں میں عزت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ رحمت اللہ علیہ اپنے آبائی وطن موزہ لونی میں بارہ سو چوالیس ہجری میں پیدا ہوئے آپ ایک علمی گرانے کے چشم و چراغ تھے آپ کے والد ماجد بڑے عابد زائد اور جو اپنے علاقے میں فقیہ لونی کے لقب سے معروف تھے آپ نے ابتدائی تعلیم گر پر ہی آصل کی جب سن تمیز کو پہنچے اور والد ماجد کی تجویز کے مطابق وطن سے باہر دیگر مدارس میں تعلیم کیلئے بھیجا گیا تو توڑے ہی عرصے میں آپ نے مبادیات سرف و نحو پر عبور آصل کر لیا اور متوسطات نساب تک پہنچ گئے لیکن ابھی تحصیل علم سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ جذبہ حق آپ کو مدرسے سے خان کا لے آیا جس کا محرک واقعہ یہ ہے آپ کے بڑے بھائی اخواند محمد سعید صاحب موزہ کوئی میں اپنے مامو مولانا نظام الدین صاحب کے پاس پڑھتے تھے اور مولانا نظام الدین ازتاجی دوست محمد کنداری کس سرہو کے الکہ ارادت میں شامل تھے ایک دفعہ آپ نے اپنے بھائی محمد سعید صاحب کے پاس ان کے ملبوسات لے کر موزہ کوئی بھارہ تشریف لے گئے آپ کے مامو مولانا نظام الدین ان سے دریافت کیا کہ ہمارے پیرو مرشد آجی صاحب کا کافلہ چودوان کے قریب فروکش ہے ان کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے مقصد خیریت معلوم کرنا تھا آپ نے جواب دیا کہ میں ان سے متعارف نہیں اور مجن کے بارے میں علم نہیں کہ وہ کون بزرگ ہیں اور کس جگہ قیام فرما ہیں کوئی بہارہ سے جب واپس گھر جانے لگے تو مامو صاحب نے ہدایت کی کہ تمہارے راستے میں چودوان آئے گا اور اسی کے قریب آجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا کافلہ قیام بزیرے تم ان کی خدمت میں آذر ہو کر میرا سلام عرض کرنا اور یہ پیغام دینا کہ حضور کے خدام جو یہاں کوئی بہارہ تشریف لائے ہوئے ہیں کل خدمت اکدس میں حاضر ہو جائیں گے عزت خواجہ محمد عثمان رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب میں گھر واپس جاتے ہوئے چودوان سے گزرت تو میں نے عزت آجی صاحب قبلہ کی کافلے کے بارے میں اہل کریہ سے پوچھا معلوم ہوا کہ عزت والا یہ نہیں قیام فرما ہے خدمت اکدس میں آذر ہو کر مامو صاحب کا سلام پہنچایا پھر وہاں سے رخصت ہو کر اپنے تعلیمی مشاغل میں مصروف ہو گیا کچھ عرصے بعد طلب علیہ کی زوکشوگ نے دل میں ایک تلاتم برپا کر دیا ان ایام میں فقہ کی مشہور اور رحم کتاب ہدایہ پڑھ رہا تھا مگر جذب طلب بڑھتے بڑھتے اس حد تک گیا کہ ہر وقت استغراق کی کیفیت تاری رہنے لگی متعلیہ کر سکتا نہ سبق پڑھ سکتا تھا آخر جذب حق کیا تو مجبور ہو کر استاد محترم کی خدمت میں ارز کیا کہ میرے لئے اب مزید تعلیم جھاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے محبت الائی کے غلبہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور اب یہ عظم سمیم کر لیا کہ فیلال سلسلہ تعلیم کو ملتوی کرتے ہوئے کسی اہلاللہ کی خدمت میں آذر ہو کر بیعت کا شرف واصل کروں شاید اس طرح غلبہ حال اور جوش دروں کا مدعوہ ہو سکے استاد محترم یہ سن کر احران ہوئے اور مشورہ دیا کہ ادایہ کا جو توڑا سا خریصہ باقی رہ گیا ہے اس کی تکمیل کرو پھر میں بھی تمہارے عمرہ چلوں گا اور اس ساتھ شاگرد باہم کسی اہلاللہ کے ہاتھ بیعت کریں گے میں نے ارز کیا کہ عزت ہدایہ ختم ہونے میں کافی دن لگ جائیں گے میری طبیعت میں بیعت استراب ہے کل صبح ہوتے ہی عزت آجی صاحب قبلہ کی خدمت میں آذر ہو کر بیعت کی درخواست کرنے کا میں نے پخت آزم کر لیا ہے عزت خوجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ استاد محترم نے ہر چند رکنا چاہا لیکن جذب دل نے مجھے رکنے کی محلت نہ دی میں اگلے دن صبح صویر اپنے مدرسے سے روانہ ہوا اور سیدھا چودوان پہنچا اس وقت چودوان سے دو میل جنوب کی طرف عزت آجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا کافرا فروکشتا چنانچہ بروز جمعہ نو جمادی والاخورہ بارہ سو چیہ سٹھ ہجری عزت آجی صاحب قبلہ کی خدمت میں آذر ہوا اور بروقت اثر بیعت کی درخواست کی عزت نے فرماتے ہوئے انکار کیا کہ فقیری اختیار کرنا بڑا دشوار کام ہے لیکن میں نے اسرار کیا کہ عزت میں تو فقیری کے اصول کے لئے تیار ہو کر آیا ہوں مزید ارس کیا کہ میں جذبہ دل کے آتوں بے بس ہو کر ہر چیز سے قطع تعلق کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں اس پر عزت نے فرمایا اچھا مغرب کی نماز کے بعد دیکھا جائے گا الحمدللہ تحالہ کہ آپ نے بعد نماز مغرب درخواست منظور کی اور فقیر کو اپنے علقہ ارادت میں داخل کر لیا اس وقت عجیب و غریب کیفیات وارد ہوئیں صرف نحو علم عقائد فقہ اصول فقہ اور تفسیر و عدیس کی جو کتابیں میں نے پڑھی تھی اگرچہ یاد تھی اور ان کے نقوش ذہن میں محفوظ تھے لیکن نگاہ ان کے زوائر سے آگے نہ جا سکتی تھی اس لئے عزتاجی صحب رحمت اللہ علیہ نے عزراء مرحمت فقیر کو دوبارہ تفسیر و عدیس اور کتب تصوف کا درست دینا شروع کر دیا گویا یہ سلسلہ تعلیم جو مورز التوا میں پڑ گیا تھا اسے نہ صرف تازہ کیا بلکہ ظاہری علم کے ساتھ اس کے تمام باطنی عقائق و معارف بھی مجھ پر عشقارہ کر دیئے چنانچہ جزتاجی صاحب قبلہ سے مندرجہ زیل کتابیں بڑی تحقیق و توجہ سے پڑھی مشکات شریف صحیح ستہ یعنی بخاری مسلم ترمزی ابو دعود نسائی ابن ماجہ علم اخلاق احیاء العلوم کامل علم تصفیر میں بغوی کامل اور علم تصوف میں مکتوبات مجددیہ عرصہ دفتر ان کے علاوہ عزت نے تصوف کے متعدد رسالے اور کتب اپنی خاص توجہ سے فقیر کو پڑھائی بحمد اللہ عزت والا کی نیت سے روح علمی استدلال سے گزر کر عرفان و ایکان کے درجے پہنچ گئی درس مشکات کی نوبت تک جب کتاب البیو پر پہنچیں تو عزت آجی صاحب نے فرمایا کہ ملہ عثمان کتاب البیو پڑھو گی میں نے عرصت کیا کہ عزت میرے پاس کوئی مال نکت جائداد نہیں بظاہر مجھے تو بے اوشہرہ خرید و فرط کی ضرورت پیشنا آئے گی فرمایا خوب نہ میرے پاس مت آئے دنیا نہ تمہارے پاس کہ ہمیں لوگوں سے خرید و فروخت کرے اور لیندین کی نوبت آئے عزت خواجہ محمد عثمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز کچھ مدد کے بعد عزت آجی صاحب کو تصورو نے دریافت فرمایا کہ کیوں مولا عثمان تمہیں وہ دنیاد ہے اب تم اپنے معمو مولانا نظام الدین کا سلام پیام پہنچانے کے لئے میرے پاس آئے تھے میں نے اس کی عزت خوب یاد ہے یہ واقعیات دلا کر عزت آجی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ہم نے اسی روز تمہاری پیشانی میں نسبت نقش بندیہ کے نور کا مشاہدہ کر لیا تھا اور ہمیں یقین تھا کہ تم ضرور اقابل نقش بندیہ رحم اللہ کی نسبت آلیہ سے بہراور ہو گئے لیکن کافی دن گزر گیا اور تم نہ آئے تو گمان ہونے لگا کہ شاید ہمارے کشف اور وجدان میں خطاوا کے ہو گئی ہے جب تم یہاں پہنچ گئے تو ہمارے اس کشف کی صداقت ظاہر ہو گئی عزت خواجہ محمد عثمان رحمت اللہ علیہ بیعت کے بعد عزت آجی صاحب قبلہ سے ایسے واپستہ ہوئے کہ سفر و حضر ممیشہ ساتھ رہے یہاں تک کہ بارہ سو چورہ سی جری میں عزت آجی صاحب کا وصال ہوا تو جو مدت آپ نے شیخ کی خدمت میں گزاری وہ اٹارہ سال چھار ماہ اور تیرہ روز تھی وہ رابطہ محبت جو شیخ و مرید کے درمیان استوار ہو چکا تھا اس کا تقاضہ بھی یہی تھا کہ ایک دوسرے سے زندگی بر جدہ نہ ہو عزت خواجہ محمد عثمان نے جس خلوص اور وفاش و عاری سے عزت آجی صاحب کی صحبت میں رہ کر ہر قسم کی خدمات سر امجان دی اس میں آپ کا کوئی صحیح و شریک نظر نہیں آتا دوسری طرف حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان کے بے محبت کے بو موجب عزت آجی صاحب کو سروں کی جانب سے جو محبت انس اور شفقت آپ کے شامل حال رہی اس نے آپ کو تمام ارادت مندوں میں ایک امتیازی مقام عطا کر دیا تھا جب مرید شیخ کی ذات پر ہر چیز کو نسار کر دیتا ہے تو یہ جذبہ ایسار ایک لافانی رابطے کی صورت اختیار کر لیتا ہے مرید شیخ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرح متوجہ ہونا احترام کے منافی سمجھتا ہے اور شیخ بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ مرید کا غیر کی طرف متوجہ ہونا اسے اخلاص حمل سے محروم کر دے مستند روایات سے منقول ہے کہ جی زمانے میں حضرت آجی صاحب محمد عثمان رحمت اللہ علیہ درسی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مقامات سلوک کے اصول میں ہماتن مشغول تھے ایک دن حضرت آجی صاحب قبلہ جو کبھی کبھی درویشوں کے عجروں کا معاینہ کیا کرتے تھے خواجہ عثمان کے عجرے میں تشریف لائے اس وقت آپ عجرے میں موجود نہ تھے مگر وہاں دو کتابیں رکھی تھی حضرت آشری کی عجرہ سے دریافت کیا کہ یہ کتابیں کس کی ہیں اس نے بتایا کہ ملہ محمد عثمان کی ہیں یہ سن کر آجی صاحب قبلہ نے فرمایا اچھا ملہ عثمان کا میں بھی ہوں اور کتابیں بھی سبحان اللہ آجی صاحب کے اس باطنی جوش غیرت کے نتیجے میں آپ کی نسبت مستور ہو گئی آپ جو خواجہ محمد عثمان اپنے باطنی کی طرف دیکھتے ہیں تو خود کو نسبت سے خالی پاتے ہیں اس کی وجہ معلوم ہو گئی مگر عزت کے جلال و حیبت کی سامنے یہ جورت کہاں کہ عذر و معذرت کر سکے تسلیم و رضا کا طریق اختیار کرتے ہوئے تمام فرائض خدمت کی باجاوری میں اس بسابق آمادہ و مستعد رہے اسی عالت میں ایک طویل مدد گزر گئی معمولات کی پابندی برقرار خدمات کی بجاوری و دستور مگر دل اسرت و یاس کا مرقا بنا ہوا بے معمید کی عالت جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے تام اپنے اس غم کو سینے میں پنہا رکھتے ہوئے کسی سے اس کا اظہار نہ فرمایا کزارہ ایک روز نماز تحجد کے بعد بعد بوقت سہر بے اختیار چیخ نکل گئی شریع کی حجرہ درویش نے ہر چند اس راز سے پردہ اٹھانے کی درخواست کی مگر اس خواجہ نے اس کا اخفہ مناسب سمجھا جب اس نے بہت اسرار کیا تو بہمر مجبوری کے نایتن اسے حقیقت حال سے آگا کرتے فرمایا کہ حضرت قبلہ نے جو نیوت مجھے اتا کی تھی وہ مجھ سے چھن گئی ہے مدت مدید تک ضبط کیا مگر آج حسرت و ندامت کا یہ حساس بے اختیار آہ بن کر لبوں پر آ گیا یہ سنن کا ساتھی کہ دل کو بہت صدمہ ہوا اس کے خیال دا کہ اب تمام مقامات سلوک تے کر چکے ہوں گی خواجہ صاحب کی آہ دل سوز نے اس میں جذب غم گساری پیدا کر دی آخر ایک دن اس نے مناسب موقع پا کر حضرت آجی صاحب سے اپنے ساتھی ملہ عثمان کی سفارش کی حضرت ان کے حال پر رحم نظر ہو جائے یہ سنن کا حضرت آجی صاحب کے چہرے مبارک پر جلال کے اثر نمودہ روئے فرمایا کہ تم میرے اور ملہ عثمان کے درمین آئے لونے والے کون ہو میں جانوں اور ملہ عثمان تو میں اس سے کیا اثر ہو کر کسی بنا پر بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فناف شیخ حقیقت میں فناف اللہ کا مقدمہ ہے شیخ و مرید میں جب تک ایک عظیم اور مستحکم روحانی رابطہ نہ ہو بارگاہ قرب میں رسائی ناممکن ہے حضرت خواجہ محمد عثمان رحمت اللہ علیہ نے حضرت آجی صاحب کی بلا کی خدمت میں رہتے ہوئے جہاں سلوک کے مرائل و منازل تیف فرمائے وہاں عظمت شیخ کو ملحوظ رکھتے ہوئے مہایر العقول خدمت انجام دی کہ باید و شاید کوئی خوش قسمت ارادت مند ہی اس دشوار منزل کو تیہ کر سکتا ہے جس پر آپ بڑی استقامت سے گامزن رہے حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس وادی کو حیرت انگیز مستحدی اور جان نساری کے ساتھ عبور کیا ایک بار آجی صاحب کی بلا نے اہلیہ مطرمہ کی علارت کے سلسلے میں خواجہ محمد عثمان سے فرمایا کہ دیرہ اسماعیل خان میں فلان حکیم صاحب کو کیفیات مرض بتا کر ان سے دوا لے آؤ اگرچہ سوک دن بہت توڑا باقی تھا اور شب کی آمد قریب تھی راستہ ناموار اور دشوار گزارتا نیز پیدل سفر سے دیرہ تک کا فاصلہ بتیس میل تھا تاہم آپ ارشادی گرامی سنتے ہی فوراں سفر پر روانہ ہو گئے تمام رات چلتے رہے صبح کو دیرہ پہنچے حکیم صاحب سے ملے اور دوا لے کر اسی وقت واپس چل پڑے ادھر آپ راستہ کی صحبتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے موسیٰ زی شریف کی طرف جادہ پہماتے ادھر آجی صاحب روانی طور پر آپ کی طرف متوجہ تھے اور فرما رہے تھے ہائے میں نے ملہ عثمان کو حلاق کر دیا نامعلوم اس پر راستے میں کیا کیا افتاد پڑی ہوگی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت خواجہ محمد عثمان تشریف لے آئے اس طرح چونسٹ میل کی کٹن منزلیں پیدل تے کرنے کے بعد بھی آپ تازہ دم نظر آتے تھے دکان کا احساس تھا نہ اس میں علال کا اثر دوسری طرف ایک معمولی خدمت ملائزہ فرمایے کہ کس طرح خدمات جلیلہ پر فوقت لے جاتی ہیں حضرت آجی صاحب قبلہ خان کا میں شب کو آرام فرماتے اور خواجہ محمد عثمان آپ کے خادم خاصے گوشے میں دیا سلائی کی ڈبہ ہاتھ میں لیے ذکر و مراقبے میں مشغول بیٹے تھے اس خیال سے لیٹے اور نہ سوئے کہ نہ معلوم کس وقت اصد شیخ بیداروں اور خدمت کے لیے آواز دیں باوقت تاجد آجی صاحب بیدار ہوئے اور ملہ عثمان کہہ کر پکارا آپ نے جی حضور کہنے کے ساتھ ہی دیا سلائی جلا کر چراغ روشن کیا آجی صاحب قبلہ بہت مسرور ہوئے اور خدمت گزاری میں یہ سرگرمی مستعدی دیکھ کر فرمایا ملہ عثمان جو نے بڑی اور اہم اور سبرازمہ خدمات انجام دی ہیں مگر تمہاری یہ خدمت سب پر فوقیت لے گئی حضرت آجی صاحب کی طرف سے رضا و خوشنودی کی سزار نے حضرت خواجہ محمد عثمان کو جکیف روانی اور سرور جاودانی عطا کیا ہوگا وہ کچھ انہی کا دل جانتا ہے خوشنودی کے الفاظ بتا رہے تھے کہ حضرت آجی صاحب قبلہ نے آج اپنے عطا و کرم کا معاملہ انتہا کو پہنچا دیا ہوگا غرض خواجہ محمد عثمان کا سرو شیخ کے ساتھ اپنی والیانہ، محبت، خدمت، جذب عصار و قربانی کی بدولات نہ صرف طریق نقش بندیا بلکہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، کبرویہ، کلندریہ، شتاریہ اور مداریہ میں بھی خلیفہ مجاز قرار دیئے گئے اور شرف زمنیت سے سرفراز ہوئے چونکہ حضرت آجی صاحب کو سرو کی خلفہ میں سے خواجہ محمد عثمان کو سرو خلیفہ آزم تھے اور کمال و تکمیل کے منصب جلیل پر فائز تھے اس لئے آجی صاحب قبلہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ کو اپنا جہنشی نامزد کر فرمایا اور اپنی زیر نگرانی متحد خانکاؤں کا انتظام انصرام آپ کے حوالے کیا جن میں موسیٰ زی شریف اور خوراسان کی خانکاؤں کے علاوہ خان کے مظہریاں دہلی بھی شامل تھی جو شاہ احمد سعید صاحب کو سرو بوقت اجرت آپ کے حوالے کر گئے تھے بارہ سو ستاسی اجری میں حضرت آجی صاحب قبلہ کے ویسال کے بعد آپ مستقل دور پر عالیمتی اور بلند دوست لگی کے ساتھ تمام خدمات منفوز انجام دینے لگے اور تقریباً تیس سال تک سلسلہ آلیہ کی شاہ تو تبلیغ میں مشغول رہے اور ایک عالم کو اپنی فیوز و برکات سے مالا مال فرمایا موسیقی